اسلام علیکم پیارے بیورز میں ہوں نائلہ ہے نائلہ سفورٹ سیشن سے تو آج ہم بنا رہے ہیں گھر پر شوارمہ جو بہت ایزی ہے ایزی بن جاتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے جو بزار سے ڈیڑھ دوستوں کا ملتا ہے وہ گھر میں پچاس میں بن جاتا ہے تو یہ ہم نے سلاکھ لیا سیلڈ تو اس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا جس میں ون ٹی سپون ہمارا لیسن ادھرک لال مرچ کالی مرچ نمک اور زیرہ وغیرہ تو یہ مایونیز کی رسپی ہیں جو ہمارے چینل پر آپ کو مل جائے گی تو اس میں ہم نے ڈالا تھا سوس تینوں سوس ٹالے تھے ان کو میرینیٹ کے لیے ہم نے فریج میں رکھ دیا تھا دو تین گھنٹوں کے لیے تو یہ آئل لیں گے پین میں تھوڑا سا تین ٹیبل سپون تو اس کو ہم اچھی طرح بھول لیں گے اس میں ریڈ میرچ بھی ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون تھوڑا تیکھا ہو جائے اگر آپ کو تیکھا زیادہ چاہیے تو اس میں زیادہ میرچ ڈال سکتے ہیں لیسن ادھرک کے پیسٹس سے بہت پیری خوشبو ہوتی ہے تو یہ ہمارا سلاد جس کو ہم نے نمک لگا کے رکھ لیا تھا جتنا آپ سلاد چاہیے لے سکتے ہیں کم زیادہ جتنے آپ کے شوار میں اس کے حساب سے آپ بنا سکتے ہیں اس کو ہم رکھ لیں گے پندرہ بیس منٹ کے لیے تو میں ایک قرارہ سا پن آ جاتا ہے اس کی کرواہٹ جو پیاز کیا وہ ختم ہو جاتی ہے رکھ دیں اس کو دو تین منٹ کے لیے تو چلو ہم ریڈی کرتے ہیں تو یہ ہماری مایونیز ہے جس وہ ہی مایونیز لے کے ہم نے ریڈ چیلی اس میں ریڈ کر لی تو وہ ہمارا ہوگیا ریڈ ساوس اور یہ ہمارا مایونیز ہے جو میرے چینل پر اس کی رسپی موجود ہے تو بریڈ کی رسپی بھی میں کسی دن آپ کو اپلوڈ کر کے بتائیں گے اس کو ہم کریں گے تبے پہ گرم حل کے تبے پہ تو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا آئل بھی لگا لے سکتے ہیں اگر نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگائیں وہ آگ کی مرضی ہے لیکن آئل لگا کر اگر گرب کریں گے تو زیادہ اچھی بنتی ہے دونوں سائیڈوں پہ تھوڑا تھوڑا آئل لگا لیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں پلیس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں لائک کریں شیئر کریں آپ سب کی مہربانیوں کی دعا میں یاد رکھیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں سب کا کہنا مانیں بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں سے پیار کریں تو اس کو پلٹ دیں گے ہم ماشاءاللہ سے اچھا کلر ہے ہماری دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح پک گئی ہے تو ساری اسی طرح ہم ایک ایک کر کے بنا لیں گے تو یہ بن گئی ہے ہماری یہ اس کو اگر لمبے لمبے کار لیں کھیروں کو تو پھر وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ سب میں ایک کول آ جاتا ہے تو یہ ہمارا جو سوس ہے جس کو ہم نے ریڈ چلی ڈالی تھی اس میں گرانڈ کر کے جتنا تکھا چاہیے اتنی آپ ریڈ چلی اس میں مائنیز میں اڈ کر لیں تو ایک پرتسکی لگائیں گے نیچے سے اوپر رکھیں گے ہم کیچن چکن کی تیہ بھر بھر کے چکن کے گھر میں بنانے کا یہی فائدہ ہے ہمیں تے رکھ دیتا لمبی تیہ لاؤ تو سینے دیں ہم نے دیتا پا پا ہوں گے مائنیز یہ گھر کا بنا ہوا ہے مائنیز ہے بڑا مزے کا بنتا ہے تے یہ دیتا سی رکھانے ہمیں کھیرے دو رکھلو تین رکھلو تھوڑی مرجی ہے لیکن بڑا تھوڑا جے چھوٹا بہتے یہ دیتا مسئلہ ہو جائے دا یہ دیتا ہم پاوانگے آپ پا سلاد جڑا واش کر کے آپ پا پانی نیچوڑا نواسے رہتا سی اترہ آدھ رہنگی مائنیز تے یہ نو کر آنگے بند گوڑ دیتا بیچ پیک تے ماشاء اللہ بہت مزے دا بڑا ہوا تے دو آمد سم یاد رکھی ومیشہ خیار رکھو اپنے سارے آدھا اللہ حافظ